اگلے شریک مقابلہ عبداللہ بشارت دارلوم محمدیہ غوثیہ زیالقران کیمپس بوکن شریف لسٹ میں ان کا نمبر ہے آٹھ تیرگی ہی تیرگی ہے حد نظر تک تیرگی تیرگی ہی تیرگی ہے حد نظر تک تیرگی کاش میں خود ہی بڑک اٹھو اندیری رات میں میں ابتدائے سخن کرتا ہوں دعور محشر کے نام سے میں اذن کلام کرتا ہوں گیتی آفری کے گوھر پاش نام سے جو میرے خیالوں کو محمیز کرتا ہے نام مالک سہتوبوت مالک صبح و شام سے جس نے ہمیں اتحاد کی راہ دکھائی اما بار میں دارلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چمنے کرم میں گل افشاں بزم کا انقاد کیا آج کے اس حلقے میں میرا موضوع ہے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے جناب صدر آج کا سلیم الفطرت مسلم اپنی ملک کی زبانی بے تدالی پر اشکبار ہے ہر دل اپنی موجودہ پستی پر خون کے آنسو بہا رہا ہے ہر زبان شکوہ سنج ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہم میں اتفاق نہیں ہم میں یکسانیت نہیں ہم میں جنگانگنٹ نہیں ہم میں مطابقت نہیں ہم میں موافقت نہیں اتحاد ممکن کیسے ہو ہماری زبانوں سے انتشار کی آگ جنم لے رہی ہے ہمارے مبلغین اتحاد کی بجائے فرقہ واردیت بھیلا رہے ہیں حادی عالم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کے لیے ایک نسخہ ارشاد فرمایا المسلمون منظالم المسلمون من نسان ہی چاہیے تو یہ کہ تیری تقریر کسی کے مجروع دل کا مرہم بنے تیری تقریر سامین کے لیے تسکین کا باعث بنے تیری گفتگو کسی اداس اور غم زدہ روح کو نوید راحت سنائے میں نے دیکھا کہ سلامی تمدن و ثقافت کے جو چراغ نور افشانی کر رہے ہیں تہذیب مغرب کے تند و تیز جونکے رفتہ رفتہ انہیں بجاتے چلے جا رہے ہیں وہ رنگین پھول جو گلچن اس نام میں کھل کھل کر نور و نگھت برسا رہی ہے مادیت کی بادیں سر سر انہیں افسردہوں پہ یہ مرتا کرتی چلی جا رہی ہے مجھے تقید شکیبائی کا بیجا ہے پیام مجھے تقید شکیبائی کا بیجا ہے پیام آپ شاید میری شوریدہ سری بھول گئے ججی صاحبان یہ ایک بڑی دلخراش اور روح فرصہ حقیقت ہے کہ مرور زمانہ سے اس امت میں افتراک و انتشار کا دروازہ کھل گیا ہے و امت جسے اعودہو الہ سبیل ربکا بالحکماتی والموجزت الحسنہ کا حکم دیا گیا و بعض غدگرز اور بدخان لوگوں کی رحشہ دوانیوں سے متنازق روحوں میں بڑھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جذبات میں آئے دن کشیدگی اور تلخی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے لیکن بساوقات طرز تحریر میں بہتیاتی اور انداز تقریر میں بیتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور باہمی سویزن ان غلط فہمیوں کو ایک بیانک شکل دیتا ہے اگر تقریر و تحریر میں احتیاط و اعتدال کا مصدق اختیار کیا جائے اور اس بدنی کا قلعہ کمہ کیا جائے تو معاشرے میں کثیر مسائل میں اختلاف ختم ہو جائے کسی بھی قوم کی کامیابی و کامرانی اس کے افراد کے باہمی اتحاد میں مضمر ہے ججی صاحبان ملت اسلامیہ کا جسم پہلے ہی اغیار کے چڑکو سے چھلی ہو چکا ہے ہمارا کام تو ان خوچکا زخموں پر مرہم رکھنا ہے ان رشتے ہوئے ناسورو کو مندمل کرنا ہے یہ کہاں کی دانشمندی یہ کہاں کی عقیدتمندی کہ ہم ان زخموں پر نمک پاشی کرتے رہے ان ناسورو کو اور عذیتناک اور تکلیف دے بناتے رہے آئیے اپنے لجپال آقا کی بارگاہ ناس سے خیرات لیتے ہیں اور آت کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے اپنے تو اپنے کسی غیر کی بھی دل ازاری اور دل گرفتگی نہ ہوگی زبان دل جوئی اور دل جوڑنے کے لیے استعمال ہوگی نہ کہ فضول اور فش گفتگو کے لیے تو حضرت اکبال نے کیا خوب کلم فرسانی فرمائی وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقِ طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی و السلام والکرام